السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹین کی انگریزی کا ایک اوریجنل پیپر یہ پیپر ویورز پیش آور کی ایلیمنٹری انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن بوڈ کا ہے کلاس ٹین کی پیپر میں پہلا ایم سی کی اس تا when did you see him the given sentence is یہ کون سی سینٹنس ہے تو دوستو یہاں پر ایک سوال پوچھا گیا ہے تو یہاں پر یہ انٹراغیٹیو سینٹنس ہے آخر اپشن ٹھیک ہے دوسرا ایم سی کی اس ہے change the narration his father said to him I will not join duty today پہلا اپشن دیکھئے his father told him that he would not join duty that day پہلا اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے pick out the correct order of the ejection I bought a small round pink bag یہاں پر پہلا اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے fill in the blanks with jerand میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ جہاں پر ing ہو تو وہ jerand کہلائے گی the drama is worth watching correct option option یہ ہے next question ہے choose the correct voice of the given sentence wasseem was decorating the wall class یہاں پر was being لگے گا اپشن سی دیکھئے the wall class was being decorated by wasseem سوال نمبر چیہے ہے the comparative degree of the adjective good good کی comparative degree better ہے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہماری چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل ڈیو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں سوال نمبر ساتھ ہے if we dash the match i will give you a party یہاں پر have one win, will win اور had one چار اپشن ہے یہاں پر صرف when لگے گا if we win the match i will give you a party دوسرا اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر آٹھ ہے complete the sentence using the appropriate model verb کون سا model verb لگے گا if it rains یہاں پر rains لگے گا i will visit you پہل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر نو ہے which of the given is a regular verb scan, scan, scan تو scan, regular verb ہے سوال نمبر دس دیکھئے do you like the boy with green shirt the underlined phrase is in phrase with green shirt underline کیا گیا ہے اور جتنے بھی colors ہوتے ہیں دوستو وہ adjective ہوتی ہے تو یہاں پر green color ہے with green shirt تو یہ adjective phrase ہے correction option option number b ہے سوال نمبر گیا رہے ہیں in the golden days of islam golden کی نیچی جو ہے یہ خط کینچی گئی ہے اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے Cordova became the intellectual and cultural center of Europe pick out words close in meaning to the underlined word golden کی معنی کیا ہے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ golden کی معنی کیا ہے تو golden کی معنی glorious کے ہے پہل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر بارہ دی کیے امیر ہیڈ بین ورکنگ ان دس پارمیسی سنس دوہزار چودہ ایڈیز دی اگزمپل آف یہاں پر دوستو ہیڈ بین ہے تو یہ پاسٹ کی باری میں بات ہو رہی ہے کہ امیر کام کر رہا تھا اسی پارمیسی میں دوہزار چودہ سی تو یہ گزرا ہوا زمانہ ہے اب پاسٹ پرپک کانٹینیو اسٹینس یہ کیا ہے یہ پاسٹ پرپک کانٹینیو اسٹینس ہے پہل اپشن ٹھیک ہے باقی اپشن غلط ہے سوال نمبر تیرہ ہے چوز دا کریکٹ ورڈ ویت کریکٹ سپیلنگ یہاں پر کریکٹ سپیلنگ کونسا ہے اسٹینٹیشن اسٹینٹیشن کے معنی خودنمائی یا آہ ظاہری کی ہے ظاہر کرنے کی تو آسٹینٹیشن اپشن سی دیکھئے او ایس ٹی این ٹی ای ٹی آئی او این اسٹینٹیشن خودنمائی تیسر اپشن ٹھیک ہے آپ دوستوں کی اسی پیپر میں کتنی امسی کیوز جو ہے یہ کریکٹ ہے اور کتنی غلط ہے کائنڈلی اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹس کیجئے کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے سوال نمبر چوزہ ہے دی ٹروپ ور آرڈر ٹو موبلائز دا اپوزیٹ آب دا انڈرلائن ورڈ موبلائز کی معنی حرکت دینے کی ہے موبلائز کا اول اٹوارڈ سٹاپ بنے گا تیسر اپشن ٹھیک ہے اور سوال نمبر پن رہے ایٹ ایس ریننگ ناؤ ایٹ ایس ریننگ ناؤ پہلے اپشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو اردوں میں کچھ جملی بھی دی گئی ہے پارٹ نمبر ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹ نمبر ٹو میں جو ارد کی جملی دیئے گئی ہے ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں اس کو بھی حل کر لیتے ہیں یہاں پر پیشاور بوٹ کی آج کی انگریزی کا ای پیپر توڑا سا بلر ہے بلکہ بہت بلر ہے آیا پر دوستو آپ انہیں پیپر کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں ہم اسی پیپر کی آخری سوال کے جانب بڑھتے ہیں سوال نمبر چودہ میں پہلا جملہ دیا گیا ہے میں نے لکھا یہ سوالات پولیس کانسٹیبل کی ٹیسٹ میں بھی آسکتے ہیں واقعی جتنی بھی اگزیم ہیں ان تمام میں یہ آسکتے ہیں میں نے لکھا اگر ہم آئی رائٹ لکھیں گے تو میں لکھتا ہوں یہ غلط ہوگا سیکنڈ پام لگے گا آئی رائٹ میں نے لکھا آئی رائٹ دوسرا جملہ ہے وہو رو رہی ہے وہو رو رہی ہے لڑکی ہے یہاں تو لڑکی کیلئے شی ہم لکھیں گے ہی نہیں لکھیں گے شی ایس کرائنگ شی ایس کرائنگ تیسرا جملہ ہے کیا تم نے کتاب پڑھی دیڈ یو ریڈ دا بک دیڈ یو ریڈ دا بک چوتا جملہ ہے یہ میرا بستہ ہے دیس ایس مائی بیگ جملہ نمبر پانچ ہے اس کی ماں کانا بنا رہی ہے اور آخری جملہ جملہ نمبر چی ہے میں نے سوچا اسی کوئیسٹن کو کارپی سٹورنٹس نے غلط کیا تھا میں نے سوچا سٹورنٹس نے لکھا تھا کہ آئی تینک آئی تینک کیمانی تو میرے خیال میں کے ہے آئی تینک تینک نہیں لگے گا تینک کا دوسرا فام لگے گا آئی تاٹ میں نے سوچا میں نے سوچا آئی تینک جو تھا ویورز یہ غلط تھا ویورز ہماری چینل پر بہت ساری امسی کیوز ہزاروں کی تعداد میں امسی کیوز موجود ہیں کارنلی ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں تینکس پار واشنگ موسیقی